ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لاغ اور اس لاغ کی شروعات میں نے شام سے کی تھی اور جی یہاں پر میں بنا رہی تھی یہ میٹھی ٹکیاں ٹائپ تھنگ تو کیونکہ ہمل جو ہے نا فیسٹیول ہے ہولی تو اس کی وجہ سے یہ پرپریشن کرنی پڑتی ہے ہمیں ٹھیک ہے جی تو بس یہی کام کر رہی تھی میں اور اس کے بعد میں نے چائے وگرہ بنا لی تھی اور پھر بعد میں مجھے کھانا بنانا تھا تو آج میں کھانے میں ڈینر میں درہی بنا رہی ہوں تو بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے بنائی ہے کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی تو اس لئے میں نے اس کو پریشر گوکر میں ہی بنا لیا ہے جھٹ پٹ سے تو اتنا ڈیر سارا پیاز میں نے تھوڑا سا پاکایا اور اس میں ڈیر ساری میں نے درہی ایڈ کی اور تھوڑا سا ٹیمارٹر اور بیسک مسالے ایڈ کر کے اس کو وزل پر چھوڑ دیا تب تک میں نے سارے برطن وگرہ صاف کر لیے اور اتنے برطن ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ابھی سنکھ بھی ہماری ٹوٹنے لگ گئی ہے کیا کریں اور یہاں میں نے چاول بھی بائل ساری سوک کر لیے تھے کیونکہ مجھے وہ بھی پکا نہیں ہے اس کے ساتھ اور جب میں نے اس کا لیٹ اوپن کیا بہت ساری وزل کے بعد بغیر پانی کے تو دیکھیں پھر بھی کتنا پانی اس میں ریمیننگ تھا کیونکہ درہی ساری پانی ہوتی ہے اور پیاز میں بھی بہت پانی ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو بون بنا کے پھر ایک وزل آردنا دی تھی اور اس کے بعد اس کی فائنل شکل اس طرح سے آئی تھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی تو ٹرائز ضرور کیجئے گا اسی ریسیپی کے ساتھ اور یہاں دیکھتے دیکھتے میں نے چاول بنا لیے تھے بائل ٹرائز کے ساتھ ہم نے اس طرح ہی کو انجائے کیا تھا تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو بس ہم نے اچھے سے اپنا ڈینر انچرائی کر لیا تھا بہت ہی مزے سے ہم نے کھایا تھا کیونکہ بہت یمی بنی تھی اور اس کے بعد یہ اگلی صبح کا ٹائم تھا میں فریش ہو کر آگئی تھی اور اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے تو موسٹرائیزر لگانا ہوتا ہے کیونکہ ہم کیزواش کرتے ہیں تو بعد میں موسٹر بھی چاہیے اور اس کے بعد کوئی اچھا سا مسٹر آپ دیکھ لیں اور جی اس کے بعد میں یہ جو ٹنٹ ہے نا میرے پاس یہ لگاتی ہوں یہ اپنے چیکس پر اور لپس پر لگا لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس بڑا ہے اور میں زیادہ کہیں باہر جاتی نہیں ہوں تو یہ خمخہ خراب ہو جائے گا تو اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو گل میں ہی یوز کر لوں اور وہی میں آپ کو دکھا رہی تھی اور اس کے بعد میں باہر آگئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نا ان کے ماما آگئے تھے تو پھر ان کے لئے میں نے ریفریشمنٹ وغیرہ اسے ہاں سے کر لی اور اسی کے ساتھ نا اس ویلاغ کو میں نے اینڈ کر دیا ہے کیونکہ اور کچھ میں نے اس دن بنایا نہیں تھا تو امید ہے آپ کے چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you so much for watching